آئی بیئن سیون بنا تیسٹا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ہندی نیوز جینل آئی بیئن سیون حوصلہ ہے ہونے والی بھلند پر ہے آپ کو بتا دیں بھارت بانگلہ دیش کی ٹکر میل برن میں کل صبح نو بڑی سے ہوگی اب تک کے پرداشن کو دیکھتے ہوئے ٹی میڈیا کا پڑھلا سب سے بھاری مانے جا رہا ہے آم لوگوں کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا لگنے والا ہے ایک اپریل سے پلیٹفورم ٹکٹ کے داموں میں ریلوے بھاری اضافہ کرنے جا رہی ہے اب تک پانچ روپے میں ملنے والا پلیٹفورم ٹکٹ اب دس روپے کا ہو جائے گا ریلوے کا کہنا ہے کہ کیمتوں میں اضافہ پلیٹفورم پر بھیر بڑھنے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے ضرورت کے مطابق تیواروں اور خاص موقعوں پر اس کی کیمت دس روپے سے زیادہ کرنے کے لیے ڈیارم کو وشش ادکار دیے گئے ہیں بینگلورو میں علاج کر آکر لوٹے سی ایم اروند کیجریوال لگتار یوگیندر پریشانت اور اسٹنگ پرکرن سے ہوئے ڈیمیج کو کنٹرول کرنے میں جوٹے ہیں پارٹی کو ہوئے نقصان کو دیکھتے ہوئے آمادی پارٹی کے بڑے نیتاؤں کی تابڑ توڑ بیٹھک چل رہی ہے اسی کلی میں گازیاباد میں کیجریوال کے گھر پولٹیکل افیرز کمیٹی کی بیٹھک ہوئی بیٹھے کے بعد اے پی نیتاؤ سنجے سین نے بتایا کہ پارٹی کو راستے اسطر پر لے جانے پر چرچہ ہوئی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یوگیندر یادب اور پریشانت بھوشن سے بات چیت جاری رہے گی بینگلورو میں علاج کی دوران دلی میں آمادی پارٹی میں مچے گھماسان کے بعد مکہ منتری اروند کیجریوال ڈیمیج کنٹرول میں جھٹ گئے ہیں سچی والے میں آج سے وہ ہر دن پارٹی کے ودھائکوں سے ملاقات کریں گے ملاقات کے لیے ہر ودھائک کو آدھے گھنٹے کا سمیہ ملے گا اس دوران ودھائک سی ایم کے جریوال کو اپنے اپنے علاقے کی سمسیاں کی جانکاری دیں گے جنتا کی مانگوں کے بارے میں بتائیں گے یہی نہیں کہ ودھائکوں کے کامکاج کی بھی سمکشہ ہوگی آمادنی پارٹی میں بھلے ہی سلح کی کوششیں تیز ہو گئی ہوں لیکن دو نیتاؤں کے بیچ اب بھی کڑوہت برقرار ہے اے پی نیتا آشیش کھیتان نے پرشاند بھوشن سے ملنے کا سمیہ مانگا ہے وہ پرشاند بھوشن سے مل کر معافی مانگنا چاہتے تھے لیکن کھیتان نے کہا کہ پرشاند بھوشن نے ان سے ملنے سے منع کر دیا کھیتان کے مطابق پرشاند بھوشن نے کہا ہے کہ اب ملنے کا کوئی مطلب نہیں ہے دراصل کھیتان نے پرشاند بھوشن اور ان کے پریوار پر کچھ ٹویٹ کیے تھے جس سے پرشاند کا پریوار ناراض ہے مانہنی کے ایک ماملے میں دلی کے سی ایم ارون کجریوال اور ان کے سہیوگیوں کو کوٹ کے کڑے رکھ کا سامنا کرنا پڑا دراصل کجریوال منیر سی سو دیا اور یوگیندری آدھو پیشی پر نہیں آئے تو کڑکر ڈوما کوٹ نے سکت ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ کجریوال منیر سی سو دیا اور یوگیندری آدھو کو کانون کی قدر نہیں ہے اس کے بعد تینوں نے تا کوٹ میں پیش ہوئے اس ماملے کی اگلی سنوائی دو مائی کو ہوگی کیابینٹ سے کالادھن بلکو منظوری مل گئی ہے اس کے تہتہ گھوشت سمپتی پائے جانے پر دس سال تک کی سزا کا پرافدھان کیا گیا ہے اس کے ساتھے کالادھن کے دوشیوں پر تین سو فیصدی آئے کر لگانے کا بھی پرافدھان کیا گیا ہے راشبتی کی منظوری کی بات یہ بل لوگ صفحہ میں پیش کیا جائے گا آج اس سنسیدی اماملو کی کیابینٹ کمیٹی کے اہم بیٹھیک ہے پیدلوارش کی باد راشپتی سے مل کر لوتے وپاکش نے موڈی سرکار کے بھومی ادیگرہن بل کا ہر اسطار پر ویروت کرنے کا اعلان کیا کانگریس ادھیقش سونیا گاندھی نے کہا کہ چودہ دوپاکشی پارٹیوں کے ساتھ راشپتی سے ملاقات کر انہوں نے گیا پن سواپا جیڈیو ادھیقش شردی آدب نے بھی سونیا گاندھی کی بات کا سمرتن کرتے ہوئے کہا کہ بل کا ہر طرف ویروت ہوگا وہیں بی جی پی نے بل کو لے کر کانگریس پر راجریتک فائدہ اٹھانے کا آروپ لگایا بی جی پی سنسدی ادل کی بیچک میں لوگ سبب میں بھومی ادیگرہن بل پر ووٹنگ کے طوران غیر موجود رہے سانسدوں کو بھاری شرمند کی جھیلنی پڑی سوطروں کے مطابق پی ایم موڈی کی موجودگی میں وینکایا نائیڈو نے سبھی سانسدوں کا بخائلہ نام لیا اس دوران پی ایم موڈی نے ان سانسدوں کو کھڑا ہونے کو بھی کہا ان میں سانسد ورنگ گاندھی پونم مہاجن بابل سپریوں بھی شامل تھے سپریم کورٹ نے جاٹ آرکشاڈ پر یو پی سرکار کا فیصلہ رد کر دیا عدالت نے جاٹ آرکشاڈ رد کرتے ہوئے اسے او بی سی کی سوچی سے باہر کر دیا ہے فیصلہ آتے ہی کورٹ پریسر میں لڈڈو باتے گئے اور پچھڑی جاتھی کے سنگٹھر اور نیتا جشن مناہن لگے اس پیسلے کے ساتھ ہی اب کیندری نوکریوں اور کیندری سیکشک سنسدانوں میں جاٹو کو آرکشن نہیں ملے گا کورٹ نے کہا کہ صرف جاتھی پچھڑی پن کا ادھار نہیں ہو سکتی یہ ساماجی کارثیک اور سیکشک روپ سے بھی ہونا چاہیے محلاؤں کے رنگ پر شردیادر کے بیان کو لے کر مچے بوال کے بیچ ان کی ہی پارٹی کے ایک ویدھائک نے ان سے مافی کی مانگ کی ہے جیریو ویدھائک گڑڈی دیوی نے شرد کے بیان پر ان سے مافی کی مانگ کی ہے گڑڈی کے مطابق انہیں سنسد کی بھیتر اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا وہی شرد کے بیان کو لے کر بیہار ویدھان سبھا میں بھی جم کر ہنگامہ ہوا پشن بنگال کے نادیا میں نن کس ساتھ ہوئے گینگریت کی گھٹنا پر سنسد میں زوردار ہنگامہ ہوا ٹی ایم سی اور بی جی پی سانسدوں نے اس مدے کو لے کر ایک دوسرے پر آروپ لگائے بی جی پی نے اس گھٹنا کے لیے محمطہ سرکار کو ذمہ دار ٹھرایا تو وہی ٹی ایم سی نے کنڈر سرکار پر آروپ لگایا پشن بنگال علف سنکھیا کائیوگ نے رانہ گھر کا دورہ کر پیڑیتنا نور پولیس سے ملاقات بھی کی حسار میں چرچ پر ہوئی حملے کا بھی ماملہ سنسد میں زور شور سے اٹھا حسار کے نیرمانہ دین چرچ میں توڑھوڑ کے ماملے میں ہریانہ پولیس نے مخیاروپی کو گرفتار کر لیا ہے پی ایم نو نے بھی اس ماملے میں اب تک کی کاروائک ریپورٹ مانگی ہے اس سے پہلے بھی پکشی دلوں نے ہریانہ کے چرچ میں ہوئے حملے کے مدیو کو لے کر سرکار کو گھیرا وہیں مکہ منتری مونوہر لال کھٹر نے ویدان سمائیم بتایا کہ مارت کتھی طور پر ایک آویت کالونی میں بنائی گئی تھی اور ویوات پادری اور وہاں پر حملہ کرنے والوں لوگوں کے بیچ جھگڑے کا پرنام تھا بینگلورو میں بھرشتر سسٹم کو کڑی ٹکڑ دینے والی روی کمار کی موت کے بعد گصائے لوگ سڑکوں پر ہے تو کرناڈک ویدان سبھا میں اس موتے پر زور دار بہنس دیکھنے کو ملی گصہ اتنا زبردست ہے کہ لوگ اس ماملے میں سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں ادھر کیندری منتری سدانان گوڑا نے بھی ٹویٹ کر کہا اس کے علاوہ بیجے پی کے ویدھائک کویندر گپتہ کو اس پیکر پت کی شپت دلائی جائے گی آپ کو بتا دے کہ جمہو کشمیر میں بیجے پی اور پی ڈی پی کی ملی جوڑی سرکار ہے جمہو کشمیر ویدان سبھا میں نئے چنے گئے ویدھائکوں کے شپت گھرہن کے دوران بوال کھڑا ہو گیا دراصل بیجے پی ویدھائک رویندر رینہ نے ماتا ویشو دیوی کے نام پر شپت لے کر ویوات کڑا کر دیا ویپاکش نے اس پر کڑا ویروت جتایا بیجے پی ویدھائک رویندر رینہ نوشیرہ سیٹ سے چنے گئے ہیں اور وہ جمہو کشمیر یوٹھ ونگ کے پرمک بھی ہیں بیجے پی میں آنے سے پہلے وہ آر ایس ایس میں تھے اس کے علاوہ وہ نیوی میں کمیشن افسر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں دلی گینگرے پر بنی ویواتیٹ ڈاکیمنٹری کے پرساران پر لگی پابندی کے خلاف دائر ارجی پر آج ہائی کورٹ میں سنوائی ہونی ہے نیربیہ پر بنی بی بی سی پور کی ڈاکیمنٹری کو لے کر سڑک سے سنسط تک کنگھما مچا جس کے بعد کیندر سرکار نے پرساران پر روک لگا دی تھی آپ کا بتا دے کہ اس ویواتیٹ ڈاکیمنٹری کا پرساران بریٹن میں ہو چکا ہے منترالے جاسوسی کانڈ کو لے کر گھیرے میں آئے تین کورپوریٹ ادھکاریوں کی زمانت پر آج کورٹ میں سنوائی ہونی ہے ان تینوں پر پیٹرولیاں منترالے سے جڑے اہم دستاویز لیگ کرنے کا آروپ ہے پچھلی بار وکیلوں کی ہڑتال کی چلتے جج کو سنوائی ٹالنی پڑی تھی بیہار کے سہرسا جلے میں ایک مہلا وارڈ صدر سکے پتی کو مکھیا کے لوگوں نے بے رہمی سے پیٹا پیٹائی سے پیڑیت کو اپنی ایک آنکھ گوانی پڑی گورٹالبہ کی پیڑی شکس نے مکھیا کے خلاب دس دنوں پہلے اوشواس پرستاو لائیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگ کافی خفا تھے آروپ ہے کہ مکھیا کے لوگوں نے پندرہ مارچ کی رات وارڈ صدر سکے گھر پر دھاوا بولا اور اس کی جم کر پیٹائی کی یوپی کے بلیہ جلے کی ایک دلد بستی میں جوئے بازی اور کچھی شراب کی بھٹیوں سے پریشان محلاؤں نے اپنے پتیوں کی پٹائی کی درسلیں محلاؤں پتیوں کے شراب پینے اور جوہا کھیلنے سے پریشان تھی جب باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تو محلاؤں نے مورچہ کھولتے ہوئے اپنے اپنے ہاتھوں میں جھاڑو, بیلن, ڈنڈا اور چپل لے کر اویٹ شراب کے اڈے پر پہنچ گئیں اور شرابی پتیوں کے ساتھ شراب مافیاؤں کی بھی دھنائی کی جھارکھن کی بھکارو پولیس نے بڑی اپلفدی حاصل کرتے ہوئے ایک ہارڈکوڑ نکسلی شنکر مرمو اور سنجے جی کو گرفتار کر لیا گرفتار نکسلی کے بعد سے ایک دیسی بندوق, دو سم کارڈ, ایک موبائل کئی ڈائری اور دوسرے دستاویز ملے ہیں پولیس کو گپت سوچنا ملی تھی کہ نکسلی نیتا شنکر مرمو گومیا کے جنگل میں کسی سے ملنے پہنچا ہے جس کے بعد پولیس ٹیم بنا کر وہاں پہنچی اور اسے گرفتار کر لیا چھتیزگڑ کے کوروہ میں ہائی پروفائل سیکس ریکٹ کا خلاصہ ہوا ہے پولیس نے اپتیزین اکھالت میں دو لڑکیوں دو لڑکوں اور ایک مہیلہ دلال کو گرفتار کیا بتایا جاتا ہے کہ یہاں جسم فروشی کا دھندہ لمبے سمیسے چل رہا تھا مخبیر کے سوچنا پر کاریوائے کرتے ہوئے پولیس نے سیکس ریکٹ کا پردہ پاش کیا اور موقعے سے سبھی لوگوں کو رنگے ہاتھ گرفتار کر لیا جمہو کشمیر میں ہوتی بھاری برفباری اور لینڈ سلائٹ کے کارن لگتار تیسرے دن بھی جمہو شری نگر ہائیوی بند رہا اس وجہ سے اب بھی دو ہزار سے زیادہ گاڑیاں ہائیوی میں اٹکی پڑی ہیں سامانی جنجیون است ویست ہے اور خاصی دکتوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی بارہ مولا میں بھاری برفباری کی وجہ سے آٹھ رہائشی گھر گر گئے ممبئی پولیس کی رڈار پر کروڑوں کوئی ڈرکس کے ماملے میں ایک آئی پیس حدیقاری بھی ہے فیلال پولیس اس آئی پیس کے خلاف سبوت اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ جس پولیس کانسٹیبل کے پاس سے 112 کلو ڈرکس ملی تھی اس کی جانکاری ایک آئی پیس حدیقاری کو تھی اس کے بعد بھی اس حدیقاری نے کوئی کاریوائی نہیں کی اس ماملے میں پولیس کو ایک مہیلہ کی بھی تلاش ہے جو اس پورے سنڈکیٹ کو چلاتی تھی پونے میں MBBS کی پڑھائی کر رہی ہے ایک چھاترہ نے علاوات کے ایک ڈاکٹر پر بھلتکار کرنے کا عروب لگایا ہے دونوں کی جان پہجان شادی.com کے ذریعے ہوئی تھی ROP ڈاکٹر نے شروع میں شادی کی بات کہہ کر چھاترہ کو چک کرا دیا لیکن بعد میں جب چھاترہ نے شادی کی بات اٹھائی تو ROP ڈاکٹر کی اور سے اسے دھمکی دی جانے لگی پولیس نے بلاتکار کا ماملہ درچ کر کاریوائی شروع کر دی ہے ہم بیٹکر نگر زلے کے جہد پور تھانک شیطر سے لگ بھٹ پانچ مہینے پہلے آگواہ ہوئی نوی ککشا کی ایک چھاترہ کو بیہار کے بیتیاں زلے سے برامت کیا گیا ROP کی یہاں لہ کر اس نابالک چھاترہ کو بیچ دیا گیا تھا اور اس سے دیویاپار اور اورکیسٹرہ میں ڈانس کروائے جاتا تھا برامت کی گئی چھاترہ کی مطابق وہاں اور شہروں سے لائے گئے لڑکیوں سے بھی دیویاپار کا دھندہ کروائے جاتا تھا اور وہ روض کرنے پر انہیں شارعرکی آتنائیں بھی دی جاتی تھی اب روحہ میں جنگلی کتوں کا آتنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہا یہاں کے حسنپور علاقے میں جنگلی کتوں نے ایک بار پھر ایک ماسوم بچی کی جان لے اسے اپنا نیوالا بنا لیا پچھلے دنوں بھی ان کتوں نے ایک ماسوم کو اپنا شکار بنایا تھا لگاتار ہوتی ان گھٹناوں کے بعد سے پورے علاقے میں دہشت ہے لیکن پرشاسن خاموشی سے ابھی کتوں کے شکار کا طریقہ ہی دیکھ رہا ہے چطرکوٹ میں انسانیت کو شرمسار کرتی ایک عجیب گھٹنا سامنے آئی بھولیبالی جنتہ تحصیل دیوزوں میں اپنی سمسیاؤں کو لے کر اس امید میں آتی ہے کہ وہاں بیٹھے سرکار کے نمائن دے رامپور میں ایک چھاتر کو دھار میں کنماد اور سامپردائکتہ پھیلانے کے آروپ میں گرفتار کر لیا گیا ہے دراصل بریلی کے رہنے والے گیاروی ککشا کے ایک چھاتر پر آروپ ہے کہ اس نے اپنے پیس بوک ایکاونٹ سے کیبنٹ منطری آزم خان کی وار پر کچھ حساب پوسٹ کر دیا جو دھار میں کنماد اور سامپردائکتہ کو بڑھاوا دیتا ہے پولیس نے اس چھاتر پر آئی پی سی کی دھارا مادی پردیش میں بے موسم برسات اور اولوں نے لگتار تیسرے سال بھی کسان کے کمر توڑ دی ہے بیتے ہفتے میں ہوئی برسات اور اولے سے سوبے کے پندرہ زلوں کے تقریباً گیل ہزار گاؤں پر بھاویت ہوئے ہیں سرکار ایک بار پھر معافظے کا بھروسہ دلا رہی ہے لیکن کئی کسانوں کی شکایت ہے کہ انہیں بیتے سالوں کا فصل بیما بھی ابھی تک نہیں مل پایا ہے مادی پردیش کے دیواس میں ایک بڑا ہی عجیب باقیہ دیکھنے کو ملا یہاں یوکے جی میں پڑھنے والے ایک چھاتر نے اپنے جنم دن کے موقعے پر اپنی بچت گلک کو تول کر اس میں رکھے 107 روپے بھارہ سرکار کے راہت کوش کو بھیج دیئے اس نے ایسا اسی لئے کیا تاکہ جو بچے آردھے کی ستیتی خراب ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے وہ بھی پڑھ سکیں چھاتر بھاویا آوٹے نے اپنا جرم دن بھی نہیں منایا نہ کیک کاٹا چھاتر کے اس قدم کو دیکھتے ہوئے پردان منتری ریندر موڈی نے چٹی لکھ کر بھاویا کے اس جذبات کی کھل کر تاریخ کی ڈلی کے تاج پیلیس ہوتل میں ہوئے کارکرم میں اپراسپتی حامید انساری اور ویت منتری ارون جیٹلی کے ساتھ ساتھ راجنیتی پترکارتا اور ادیوک جگت کی تمام ہستیوں نے شرکت کی اور آئیے اب ایک نزدار لے کو چہمان تراشتے خبروں پر راکھے پورو راشپتی صدام حسین کے مخبرے کو لگ بھر پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا ہے تصویروں میں علفظہ گاؤں میں موجود صدام کے مخبری کی چھت کو سہارا دینے والے قیبل کھمبے ہی باقی بچے ہیں امریکی رکشہ منترالین ایراق میں آتنکیوں پر حملے کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے اس ویڈیو میں سامانوں اور ہتھیاروں کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ حملہ آئیسز کے خلاف اپھیان چھڑے ہوئے دیشوں کے عورت سے کیا گیا تھا پرنس ہیری جون میں آرمی چھوڑ دیں گے تیس سال کے ہیری نے قریب دس سالوں تک سینہ کی سیوہ کی اس دوران وہ دو بار آفغانکتان بھی گئے ہیریک انتابق آرمی چھوڑنے کا فیصلہ کافی مشکل تھا میکسیکو سٹی میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگ ریڈیو کے دفتر کی باہر اکھٹا ہوئے اور نارے وازی کی یہ لوگ ایک ریڈیو کو اس کے نوکری سے نکالے جانے کا بروک کر رہے تھے امریکہ کے اوکلاہامہ کے جنگلوں میں آگ کہہر برپا رکھی ہے لہٰذا ورڈ وارڈ کاؤنٹی کے ترپوزی علاقوں کو خالی کرنے کا عدیش دیا گیا ہے آدھیکاریوں کے مطابق آگ کا دارہ لگا تار بڑھتا جا رکھا ہے بھارتی اٹیم کے اوک کپتان وراج کوہلی اب آنشکہ شرمہ کی اداکاری کے بھی مرید ہو گئے ہیں فلم اینس ٹیم دیکھنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا کہ اینس ٹیم دیکھی جو کی بہترین فلم ہے اور میرے پیار کی اداکاری تو لا جواب ہے وراج نے یہ بھی لکھا کہ مجھے آنشکہ پر ناز ہے دگدل کے بعد آمر خان اپنی اگلی فلم میں ایک طلاق شدہ شرابی کا کردار نبھائیں گے یہ فلم ان کے مینجر عدویت چوہان کی ہے سنتروں کی مطابق آمر نے فلم کو اپنے رازہ مدی دیتی روحیٹ شیٹھی کی آنے والی فلم دلوالے میں آجے دیوگن ایک کیامیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس فلم میں شاروخ خان اور کاجو لیڈ رول میں ہوں گے خاص بات یہ ہے کہ آجے اور شاروخ پہلی بار ایک ساتھ سکرین شیئر کریں گے رتک روشن جلد ہی ساجیب نادھیاد والا اور وشال بھارت واج کے ساتھ کام کرنے والے ہیں خبر ہے کہ اس تکڑی کی آنے والی فلم ایک لف سٹوری ہوگی فلم کی شوٹنگ اگلے سال تک شروع ہوگی آدیتھی روی کپور اور شردہ کپور نے اپنے ریلیشنشپ کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کر لیا ہے آج شکی ٹو کے ہٹ ہوتے ہی آدیتھی اور شردہ کی جوڑی بولیوڈ کی سب سے چرچت جوڑی بن گئی تھی لیکن بعد میں ان کی رشتی ٹوٹ گئی دیرہ سچا سعودہ پرامک بابا رام راہین کی فلم میں ایم ایز ڈی ٹو پر کام شروع ہو چکا ہے فلم کی شوٹنگ آٹ دس مہینے میں ختم ہو جائے گی کوئی کہتا ہے پرستہ کوئی کہتا ہے گرو پریانکا چوپرا اپنی اگلی فلم میں ایک پولس آفیسر کا رول نبھانے والی ہیں وہ پرکاش شاہ کی فلم کا انگا جل ٹو میں پولس آفیسر باننگ کی اس سے پہلے پریانکا ڈان ٹو اور گنڈے میں پولیس کی پرتی پہن چکی ہے